حیعن فلیق اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے زدگی میں ایک بار شہوہ سے دیکھا ہوگا اسے چالیس سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں جب آنکھیں شہوت سے دیکھتی ہیں تو آنکھوں کا زنا نبی پاک نے فرمایا دونوں کان زنا کرتے ہیں یہ کان جب فیش کلامی سنتے ہیں تو یہ کانوں کا زنا نبی پاک نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے جب یہ فیش کلامی کرتی یہ زبان کا زنا نبی پاک فرماتے دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں جب شہوت سے یہ کسی کو چھوٹا ہے یہ ہاتھوں کا زنا اور یہ دونوں پیر نبی پاک فرماتے ہیں زنا کرتے ہیں جب گندے ارادے سے یہ پیر سے چلتا ہے یہ پیروں کا زنا خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے غیر محرم کو شہوت سے مس کیا ہوگا روزے کیام جہنم کے انگاروں سے اسے حصوں کو داغ دیے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہر ابن آدم کے حصے میں زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جب آنکھوں سے شہوت سے دیکھتا ہے جب زبان سے شہوت سے بات کرتا ہے جب ہاتھوں کو شہوت سے کسی کے ساتھ مس کرتا ہے جب پیروں سے گندے راتے سے چل کے جاتا ہے اور دل میں وہ یہ خیال کرتا ہے رسول پاک فرماتے پھر شرم کا اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی زنا کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ